اسلام علیکم سٹوڈنٹس اے ایم عطا رحمان استاد کمپیوٹر اکیڈمی سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم سسٹم یونٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سسٹم یونٹس کیا ہے اور اس کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں اٹس کنٹ آل دا الیکٹرانک کمپنن اپ دے کمپیوٹر یعنی جو ہمارے پاس سسٹم یونٹس ہوتے ہیں یہ جتنی بھی کمپیوٹر کے الیکٹرانک کمپننٹس ہوتے ہیں بجلی کے ذریعے کام کرتے ہیں اس کو آپس میں کنٹ کرتے ہیں چاہے انفوٹ ڈیوائسز ہو چاہے آوٹ فوٹ ڈیوائسز ہو چاہے سٹوریج ڈیوائسز ہو ڈیفرنٹ کمپننٹ اپ دے سسٹم یونٹ اور مدربورٹ پروسیسر میموری موڈولز ہارڈ ایکس اٹس 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 اور جو ڈیفرنٹ کمپننٹس ہوتے ہیں سسٹم یونٹ کے اس میں مدربورٹ ہوتے ہیں پروسیسر ہوتے ہیں میموری موڈولز ہوتے ہیں اور ہارڈ ایکس ہوتے ہیں اس کے علاو اور بھی کمپننٹس اس کے ہیں اور سسٹم یونٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں یا اس کا کام کیا ہے تو یہ یعنی جو فرق معلوم کریں یا ڈیفرنشیئٹ کریں آپ کے کمپیوٹر کے اور پرہیبرل ڈیوائسز کے اب پرہیبرل ڈیوائسز کون سے ہیں تو پرہیبرل ڈیوائسز ہم اس کو کہتے ہیں جو کی ڈیفرنٹ انٹرنل یا ایکسٹرنل جو ڈیوائسز ہوتے ہیں اور ہم اس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پرہیبرل ڈیوائسز یا ایکزیلیری ڈیوائسز تو اس کی درمیان میں فرق معلوم کرتے ہیں یعنی پرہیبرل ڈیوائسز اور کمپیوٹر کے درمیان میں further divided into 3 sub units اور اس کو system unit کو further انہوں نے کٹیگر ہے اس کے 3 units میں جس کے processor ہو گیا مدربورڈ ہو گیا ایک اس کا processor ہے مدربورڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کو system board بھی کہہ سکتے ہیں اور memory یعنی ان پارس میں اس کو divide کیا گیا ہے اب آتے ہیں student processor کے طرف processor کیا ہے also called central processing unit اور cpu اور micro processor unit اس کو cpu بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہم micro processor بھی کہتے ہیں جسے کہ normal student کہتے ہیں کہ cpu تو یہ جو processor ہے اس کو ہم cpu بھی کہتے ہیں perform arithmetic logic and input output operation filled by the operation system اب یہ مختلف اسم کے arithmetic operation perform کرتے ہیں جس میں مختلف بسم کی addition, subtraction, division etc ہوتے ہیں logical operation جس میں and, or وائل لوف مختلف وائل لوف ڈو وائل لوف اٹس نر اور وائل لوف اٹس اب سی پی او بہت سے کمپوننٹس پہ جو ہے مشتمل ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرانزیسٹر کہتے ہیں ڈائیوڈ کہتے ہیں ریجسٹر کہتے ہیں اور یہ ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو میں ایک لیکچر میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ ان کو میں ایک لیکچر میں ڈسکس کروں گا مختلف قسم کے جتنے بھی ڈیوائسز ہوتے ہیں جس میں جتنے بھی میں نے ریٹ کے یہ کیا ہوتا ہے یہ پروسیسر پر مشتمل ہوتے ہیں اور پروسیسنگ کرتے ہیں سپیٹ اپ سی پیو ایس ایبیلیٹی ٹو پروسیس انسٹرکشن پر سیکنڈ کین بھی مئیر ان گیگا ہرز اب وہ سی پی ایو کی جتنے بھی پروسیسنگ ہوتے ہیں اس کو مئیر کیا جاتا ہے گیگا ہرز میں یہ ایک یونٹ سے مئیر کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور جو اس کی پروسیس ہوتے ہیں کہ یہ تیز ہے سلو ہے کیسا ہے تو یہ میلین پر سیکنڈ یعنی پر سیکنڈ میں اس کی انسٹرکشن کتنے ہوتے ہیں اس میں مئیر کیا جاتا ہے پروسیسر are available in single core، dual core، core 5 & core 7 etc. اب جتنے بھی پروسیسر ہوتے ہیں اس کی کیٹیگریز ہوتے ہیں single, dual, core 5 & core 7 تو انشاءاللہ نیچ سٹائم اس میں میں ایک ویڈیو مناؤں گا کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے اسی پر سنگل، دوال کیا مطلب کیا ہے لیکن ستودن آپ کو اتنا فتح ہوں کی پروسیسر ہوتے ہیں اور پروسیسر کے اندر مختلف قسم کی کیٹیگریز ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پروسیسر ہے اس کو مایکرو پروسیسر کہتے ہیں اور یہ ایک مدربورڈ ہے اور اس کے اوپر ایک مندہ جو ہے یہ پروسیسر لگاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سی پیو ہے یعنی مدربورڈ ہے پروسیسر اور اس کے علاوہ اور بی компوننٹ اس پہ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک الک پروسیسر ہے اب مدربورڈ کیا ہے منفرنٹرڈ سر depicts ٹی سی بی علاوی کمپوننٹ to communicate to each other also connect them with the processor اب کیا ہوتے ہیں اس کو main circuit board بھی کہتے ہیں کیوں main circuit board کہتے ہیں کیوں کہ جتنی بھی ہارڈ ویرز ہوتے ہیں وہ اس پہ انہوں نے مطلب fix کی ہے اس لئے اس کو main circuit board کہتے ہیں اور مختلف پرسنگ کی بھی جتنی بھی ہارڈ ویر کی کمپوننٹس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یعنی پروسیسر سے یا آپس میں کیا کرتے ہیں communicate کرتے ہیں جتنی بھی devices ہوتے ہیں ہارڈ ویر یہ directly یا indirectly یعنی ہارڈ ویر ہم مدربورٹ سے connect ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پروس ماؤس ہو گیا کیبورڈ ہو گیا اس کے علاوہ transistor register etc ہوں گئے تو یا یہ directly مدربورٹ پہ ہوتے ہیں یا indirectly مدربورٹ سے connect ہوتے ہیں also provide best for computer اور computer کے لئے ایک بیس provide کرتے ہیں کیونکہ یہ main آپ کا سرکٹ ہے جتنی بھی آپ کی ہارڈ ویر کمپوننٹس ہوتے ہیں اس مدربورٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ function perform کرتے ہیں different function perform کرتے ہیں it is designed according to specific type of memory and processor یعنی یہ design کیا گیا ہے کہ ایک خاص قسم کی memories کیلئے اور processor کیلئے جس طرح مختلف قسم کی systems ہوتے ہیں laptops ہوتے ہیں mobiles ہوتے ہیں تو ہر ایک کا الگ motherboard ہوتا ہے اور specific memories اور processor یعنی processor کیلئے memories کیلئے operation کیلئے ہوتے ہیں some hardware device connect with the motherboard are infigured یعنی یہ اگر student آپ دیکھئے تو مختلق قسم کی آپ کی ہارڈ ویرز ہوتے ہیں اس motherboard پر انہوں نے لگائے ہیں جس طرح نیچے لکیئے سی پی او memories prehibler device toread device expansion slot expansion card یہ مختلف قسم کی ہارڈ ویر کمپوننٹس نے جو کہ مدربورٹ پر لگائے گئے ہیں اب student گر آپ اس image کو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایک مدربورٹ اور مختلف قسم کی ہارڈ ویرزیں اس مدربورٹ پر انہوں نے لگائے جس طرح یہ یہ پورٹ ہو گیا یہ USB پورٹ ہو گیا اس کے رواہ یہ debug LED ہو گیا یہ connectors ہو گیا switches ہو گئے processor ہو گئے اس کے علاوہ audio مختلف قسم کی throat کیلئے ہوتے ہیں audio code ہوتے ہیں یعنی مختلف قسم کی جتنی بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں یہ مدربورٹ پر انہوں نے لگائے ہیں اور یہ یعنی ڈائرکل یا انڈائرکل یا اس پہ ہوتے ہیں اور آپس میں یا processor کے ساتھ communicate کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا یہ جتنی بھی اس کے sections ہوتے ہیں اس کے proper کام کیا ہے یا یہ کام کس طرح کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو اتنا معلوم ہو کہ مدربورٹ کیا ہے اور اس کی مختلف قسم کی section کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے student تو student اس لیکچر میں ہم نے system unit کے بارے میں پڑھا اور پھر جو processor اور مدربورٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے discuss کیا تو student اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کارنگی subscribe to our channel also share with your friends and فرس تک آئے گا تاکہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروںنا ہے تو آپ کو notification آ جائے تب تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بات 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 ب